آپ نے حضرت اماز سے فرمایا ماز تمہیں دین کا خلاصہ بتاؤں دین کا خلاصہ دین کیا ہے سارا قرآن تیس پارے دس لاکھ حدیثیں امام بخاری نے چھ لاکھ حدیثیں کٹھیں کی امام مسلم نے چار لاکھ حدیثیں کٹھیں کی دس لاکھ دس لاکھ حدیثیں تیس پارے قرآن ماز تمہیں دین کا خلاصہ بتاؤں ایک روایت دوسری روایت ماز تمہیں دین کی فاؤنڈیشن بتاؤں پلر بتاؤں چھت بتاؤں الفاظ کو چھو رہا ہے مفہوم جائی ہے اللہ امبیوکا بے راسل امر و عمود ہی و ذروت سنا میں ہی اللہ امبیوکا بے ملاک ہادا کل میں نے الفاظ بھی پڑھ کر آپ کو سنا دیئے ترجمہ آج کی زبان میں کیا ہے تمہیں دین کی فانڈیشن بتاؤں پلر بتاؤں چھت بتاؤں دوسری روایت خلاصہ بتاؤں کہ جی کیا ہے تو آپ بچے مجھے دیکھو آپ نے ایسے زبان باہر نکالی اور کہا کفہ آدھا معاذ اس زبان کو قابو میں رکھیں اس زبان کو قابو میں رکھیں کہ یا رسول اللہ کیا زبان کے بول پر پکڑ ہوگی کہ فاقلت کا امک یابن جبل ارے معاذ جبل کے بیٹے تیری اکل کو کیا ہدا سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہے یہ زبان ہے یہ زبان ہے اسے ٹھیک طرح استعمال کا اسے میٹھا بناو اسے گالی سے بچاؤ اسے غیبہ سے بچاؤ اسے نفرت کے بول سے بچاؤ اسے فرقہ واریت کے بول سے بچاؤ مسلم بن کے رہو کسے فرقے کے نمائندے بن کے نہ رہو مسلم بن کے رہو مومن بن کے رہو ایمان والے بن کے رہو کسی کے لئے نفرت کا بول نہ بولو ماں باپ کے آگے استاد کے آگے دوستوں کے آگے بھائیوں کے آگے ساتھیوں کے ساتھ کسی سیاسی جماعت کا حصہ نہ بنو کسی تحریک کا حصہ نہ بنو یا اپنی کتاب کے ساتھ وقت گزارو یا ان اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ وقت گزارو تو حضرت علی کا فرمان ہے جو مجھے ایک حرف لفظ نہیں حرف پڑھا دے میں اس کو غلام ہوں جہاں چاہے بیش دے حالانکہ نبیوں کے بعد سب سے بڑا علم علی کے سینے میں تھا یہ لفظ صرف حضرت علی کے لئے بولا گیا کہ جب وہ بولتے تھے تو لگتا تھا ایک ایک جسم کا رونگٹا رونہ وہ علم کا چشمہ بن چکا اور ابل ابل کے باہر جا رہا ایک دفعہ فرمایا میں سورت فاتحہ کی تفسیر لکھواؤں تو ستر اونٹوں پہ آئے کی اور ایک دفعہ فرمایا تو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تشریح کروں کہا جی کرو عشق نماز کے بعد کوفے میں کہا چلو گئے بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ کی باہ باہ کو شروع کیا باہ فجر کی ازان ہوگی باہ کا مطلب پورا نہیں ہوا تھا تو اتنے علم والی ہستی فرماتے ہیں جو مجھے ایک حرف سکھا حرف چاہے دین کا چاہے دنیا کا دین کا مراد نہیں ہے حرف حرف کیمسٹری کا فیزکس کا بیالوجی کا بوٹنی کا سائنس کا ٹکنالوجی کا ایک حرف سکھا دیں میں اس کا غلام ہوں نوکر نہیں نوکر تو تنخواہ دار ہوتا ہے غلام ہوتا ہے جو ذر خرید ہوتا ہے کوئی تنخواہ نہیں مجھے جہاں مرضی چاہے بیچ دیں جہاں چاہے جا کے بیچ دیں جن سے پڑھو عدب سکھو خدمت سے علم آتا ہے عدب سے آتا ہے ایک ایسے مولانا روم نے حکایت لکھی ایک بادشاہ کو پتا چلا فلان جوگی کے پاس سونا بنانے کا علم ہے جس کو کیمیا گری کہتے تھے حکایت ہے سونا کوئی نہیں بنا سکتا وہ اس نے اس کو بھولایا کہ میں نے سونا ہے تیرے پاس سونا بنانے کا علم ہے کہتا کوئی نہیں اس نے بہت حکم دے کہتا کوئی نہیں انگر ٹھوکائی کرو اس کی خوب مارا خوب مارا انگر کوئی نہیں تو بادشاہ نے نا اس کو کچھوڑ دو اور بھیس بدل کے اس کے پاس پہنچ گئے جنگل میں کہنے گا جی میں بس آپ سے محبت کرتا ہوں آپ کی خدمت کرنا چاہتا بھو میں درویش آدمی میری خدمت کیا کرو کہ بس آپ کی خدمت کرنے اور اس کے بعد مالش خدمت مٹھ مروڑے کپڑے دھو روٹی پکا یہ کر وہ کر ہفتہ گزرا دس دن گزرے پندرہ دن گزرے تو وہ کہتا ہے بھائی بچے مجھے سونا بنانا بھی آتا ہے انہیں کہا استاج جی مجھے سونا نہیں چاہیے مجھے بس آپ چاہیے اگر نہیں تجھے سکھاؤں گا بادشاہ میں انہوں بڑے لٹر مارے انہوں میں کونی دس ہی تینوں میں دس رنہ چلا جا تو اس نے اس کو سونا بنانا سکھایا حکایت میں سبق ہوتا ہے اصل نہیں ہوتی اگلی دن بادشاہ غائب ہو گیا غائب ہو گیا تو اس سے اگلی ہم اس کو پکڑوا کے بھلا لیا کہا ہاں بھائی اس نے جاں دیکھا وہ تو وہی بادشاہ تو ہاں بھائی پھر سونے کا علم لیا کہ نہیں لیا وہ کہنے لگے پھر خدمت سے ہی لیا لٹرہ نالتا نہیں ہو لیا خدمت نال لیا تو ڈگری کچھ اور چیز ہے علم کچھ اور چیز ہے اگر آپ نے علم لینے تو ان کی آپ کو خدمت کرنی پڑے کی خدمت سے مراجعہ تھوڑ مٹھ مرور صرف عدب کا بول عدب کا بول عزت کا بول عزت کا بول عدب کا بول ماں باپ زندہ ہیں تو ان کا کہ اوف بھی نہ کر ان کی دعا لو ایک صحابی کی بیگم نے پیغام بیجا کہ میرے خامد فوت ہو رہے ہیں کلمہ نہیں پڑ پا رہے ہیں صحابی ساری دنیا کے جنید بغدادی شیخ عبدالقادر جیلانی ایک صحابی کے ٹوٹے بال کے برابر نہیں ہیں اور ان کو کلمہ نہیں پڑا جا رہا ہے اب تیزی سے گئے کہا بیٹا کلمہ پڑھو کہا جی نہیں پڑا جا رہا ہے ان کا نام تھا علقمہ آپ نے فرمایا اس کے والدین میں کون زندہ ہے کہا جی ماں زندہ ہے کبولاؤ ماں آگئی کہا امِ علقمہ ناراض ہو بیٹے سے کہا جی ناراض ہو ناراض ہو کیا ناراض گی ہے کہا یا رسول علیہ اس کے دین کی کوئی ناراض گی نہیں بہت نیک بچہ ہے راتوں کو اٹھتا ہے دن میں روزے رکھتا ہے یہ مجھ سے بدتمیزی سے بات کرتا بس یہ ناراض گی ہے میرے ساتھ میٹھا بول نہیں بولتا سخت ہو کے بولتا ہے بس میرا دل توڑ دیا اس دن کہا ماف کرو گے کہا نہیں کرتا کہا میں اسے آگ لگاؤں پھر ماف کرو گی کہاں پھر سفارش کرو گی اگر میں اسے آگ لگاؤں سفارش کرو گی کہاں جی کرو گی کہا پھر اگر تو انہیں ماف نہ گیا تو اللہ اسے جلا دے گا تو اب کہا جی پھر تو ماف کرتے ہوں کہا تو کہو کہا جی میں نے ماف کیا آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ ان کی زبان سے کلمہ نکلو ساتھی جان نکلیو انتقال ہو گی ماں کے دکھ دینے نے صحابی کو کلمہ سے روک دیا میں اور آپ کیا چیز ہیں پھر آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا ان کے دفن میں شریک ہوئے اور دفن کے بعد آپ نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت زمین آسمان کی لانت نہ نماز قبول ہے نہ رزو قبول ہے نہ صدقہ قبول اللہ 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 اللہ